بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا شیف انوار کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے لے کریں ہیں ریشمی کباب کی ریسپی آپ اس کو ملائی کباب بھی بول سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ اور جوسی سینڈر اور ملائی کے جیسے نرم مک آپ کے لئے آج کباب بنائیں گے ہم تو چلتے ہیں جلدی سے دیکھ لیتے ہیں اس کی ریسپی کے لئے ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے کافی ساری چیزیں ہیں اس میں اب نوٹ کرتے جائیں دو در میڈیم سائز کے پیاس لیے ہیں جن کا ویٹ تقریبا ڈیٹھ سو گرام کے قریب ہے اور یہاں تین سو گرام کے قریب میں نے بول لائس چکن لیا ہے جس میں ہمارے پاس پچاس گرام کے قریب چربی ہے فیٹ بھی جو ہے وہ چکن کی ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس کاجو بادام ہے ادرک کا پاورڈر ہے ہری میرچ ہے دھنیا ہے لونگ ہے کالی میرچ پاورڈر ہے سبہ زلائچی ہے نمک گرم مسالہ زیرہ دھنیا پاورڈر ہے اور ساتھ میں لہسن کا پاورڈر ہے لہسن اور ادرک آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس ہے فریش کریم چلتے ہیں کیمے کی طرف پہلے ہم کریں گے اس کا کیمہ کیمے میں بھی کچھ چیزیں ڈال کے مکس کریں گے تاکہ ہمیں اس کو بھی الائدہ سے کٹ کرنے کی ضرورت نہ رہے کیونکہ ہمارے پاس چوپر ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا کار لیں گے تاکہ چوپر چلانا تھوڑا آسان ہو جائے چکن کو ہم نے چھوٹے سائز میں کٹ لیا ہے اور ساتھ ہی آپ نے فیٹ بھی رکھی ہے چوپر میں ڈالتے ہیں ہمارے پاس جو چوپر ہے اس میں ہم اس کو دو بار میں چوپ کر لیں گے تقریباً آٹھ سے دس عدد ہمارے پاس گرین سیلیز ہیں وہ بھی ہم اسی کے ساتھ چوپ کر لیں گے آپ نے اس کو فائن چوپ کر لینا ہے اگر آپ دکاندار سے کروائیں کساب سے کروائیں تو اس کو بولو کہ اس کو بریق مشین سے دو بار گوزار دیں جس سے کہ آپ کا جو کیمہ ہے بلکل فائن ہو جائے گا اور اس میں ایک کریمی ٹیکچر ابھی آ جائے گا جو ہم نے چربی شامل کی ہے وہ اس کو ایک جوسی فلیور دے گی اور ایک جوسی ٹیکچر دے دے گی تو جیسے ہم نے کیمہ گرینڈ کیا ہے اسی طرح ہم نے دو میڈیم سائز کے جو پیاس ہیں وہ بھی چوب کر لیے ہیں ہم یہاں پیاس کا پانی نہیں نکال رہے تو اگر آپ کے پاس پیاس زیادہ ہے تو آپ اس کا تھوڑا سا پانی نہیں چھوڑ سکتے ہیں دوسری طرح ہم کر لیتے ہیں تھوڑا سا مسالہ گرینڈ اس کے لیے ہم نے لیے ہیں پانس سے چھے عدد چھوٹی الائچی سابس الائچی پانس سے چھے عدد لانگ اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے اس میں کالی میچ کا پاورڈر ایک ٹی سپون کالی میچ کا پاورڈر شامل کیا ہے نمک خس پہ جائے کا میں نے تقریباً دو ٹی سپون شامل کیے ہیں زیرا دھنیا پاورڈر یہ زیرا اور دھنیا دونوں مکس ہیں تو تقریباً وان ان ہاف ٹی بل سپون یوز کیا ہے وان ٹی سپون گارلک پاورڈر وان ٹی سپون جنجر پاورڈر شامل کریں گے اگر آپ فریش یوز کر رہے ہیں تو پیاس کا پانی جو ہے وہ لازمی نے چھوڑ لیں تاکہ آپ کا کیمہ جو ہے وہ پتلا نہ ہو جائے مسالہ ہمارا گرینڈ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسالہ ہے اس کا کلر بھی وہ وائٹ ہے بلیک نہیں ہوا ہے اور دوسری طرف ہم کار لیتے ہیں گرینڈ ہمارے پاس آٹھ سے دس بادام ہے اور آٹھ سے دس ہی کاجو لیے ہیں ہم نے ان کا بھی پاورڈر بنا کے ہم چکن میں شامل کر دیں گے آپ نے اس میں لال مرس پاورڈر شامل نہیں کرنا ہے وان ٹی بل سپون کے قریب تھا دنیا جو ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا سا آف ٹی سپون گرم مسالہ شامل کیا ہے اور پچاس ایمل پچاس ایمل کے قریب ہم نے فریش کریم شامل کی ہے اور اس کو کر لیں گے ہم اچھے سے مکس اس کو زیادہ دیر مکس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جو آپ کا کیمہ ہے وہ پہلے ہی سوفٹ ہو چکا ہے ابھی دیکھنے میں یہ نرم لگ رہا ہے لیکن آپ اس کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے جب فریج پہ رکھ رکھیں گے تو جو آپ کا کیمہ ہے وہ بلکل سیٹ ہو جائے گا سیخ کباب بنانے کے لیے کیمہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو زیادہ مسئلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ چکن ہے تو چکن میں اگر آپ نے چربی شامل کی ہے تو آپ کو زیادہ دیر مسئلنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ہم بنائیں گے بغیر گریل کے تو آپ چاہیں تو اس کو یہاں پہ ایک کوئلے کا سموک بھی دے سکتے ہیں ہم اس کو دو طریقے سے بنائیں گے ایک آپ کو ہوت پلیٹ پہ بنا کے دکھاتے ہیں اور دوسرا ہم اس کو بنائیں گے بیک کر کے آون میں تو سیش کے اوپر آپ اس کو لگا کے ہوت پلیٹ کے اوپر تھوڑ اس ہی آئلنگ آپ اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس طرح آپ اس کو ہوت پلیٹ پہ بھی پکا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا براؤن آیا ہے کیونکہ یہ آئل میں تھوڑا سا فرائی ہوا ہے اس وجہ سے دوسرا ہم اس ہم ٹرح ان کو سٹکس پہ لگا کے کیمے کو پندرہ منٹ کے لیے دو سو تیس سینٹی گریڈ پہ آون میں کوک کریں گے تو پندرہ منٹ بعد آپ کے جو کباب ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں اور آسانی سے جو سی ہے اس سے اتر جائیں گے اور جو ہمارا کیمہ ہے وہ بلکل پک چکا ہے لیکن اس کی جو رنگت ہے جو اس کی شیف ہے وہ ابھی کباب والی نہیں ہوئی ہے تو اس کو کباب والی شکل دینے کے لیے ہم اس کو تھوڑا سا چولے کے اوپر سیکھیں گے تو اگر آپ کے پاس کوئی سٹینڈ ہو جیسے کہ میرے پاس ہے یہ گریل اس طرح کا ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کوئی بھی سٹینڈ یا کوئی جالی چولے کے اوپر آکھ کے ان کو اس کے اوپر خل کی آنج پہ تھوڑا سا سیکھ لیں جس سے اس کے اندر ایک تو سموکی فلیور آ جائے گا اور دوسرا اس کی جو شکل ہے وہ آپ کو 100% کباب کے جیسے مل جائیں گی آپ چولے کے اوپر کوئی بھی جالی کوئی سٹینر کوئی سٹیمر سٹیمر کی جو جالی ہوتی ہے وہ راہ کے آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ میرن سیکھ نے کے بعد ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا لگایا ہے بٹر جس سے یہ ڈیوسی ہو جائیں گے مزید اور اس کے اندر ایک دیسی گھی کا جو فلیور آئے گا وہ بہت ہی ٹیسٹی لگے گا اس ہی طرح آپ نے اس کو تھوڑ سا آنچ کے اوپر سیکھ لینا ہے جس کہ اس کی جو شکل ہے وہ 100% امید ہے کہ آپ بھی اس کو ٹرائ کریں گے آپ کو اس کی ریسپی کیسی لگی بنانے میں ایزی تھے یا نہیں تھے ٹیسٹ کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کون سی ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں بتائیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور بنائیں گے ملتے ہیں پھر آگلی کسی ریسپی میں جب تک اللہ حافظ